میں اکثر سوچتا ہوں پتر تم تو تم رہے نا اب تو مرید بھی نہیں رہے ہے جو اللہ مانگے حضرت صاحب آپ تو آپ ہی ہیں حضرت صاحب مرید بندہ اور کاہے کو ہوتا ہے حضرت صاحب حالانکہ اب مجھے پتہ ہے حضرت آل سنت میں یہی ذین بن گیا ہے کہ پیر صاحب کادے لئی نے ویزا پلائے کیتا ہے تو ویزا لوانا کنے میں پیرانے امتیان منڈے نے دیتا ہے پاس کنے کروانا ہے پیرانے ویہا میں کر لیا ہے لیکن منڈا کنے لائے کے دینا ہے پیرانے کام میں شروع کر لیا ہے لیکن چلانا کنے میں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب میں یہ طاقت نہیں ہے پیر صاحب میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے نہیں ہے سنی جاتی ہے ان کی میرا عقیدہ او والا نہیں میرا عقیدہ اے والا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کاہیہی پلٹ دیں دنیا میرا عقیدہ اے والا میرا عقیدہ یہ ہے شماع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں میرا عقیدہ اے والا ہر مشکل دی کنجی یارو حد مردان دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ میرا عقیدہ یہ والا ہے لیکن پتر یہ جو آپ کا ذین بن گئے ہیں کہ پیر صاحب تو صرف اینہ کما لئی نہیں تو پیر صاحب صرف اینہ کما لئی نہیں پیر صاحب اب دیکھیں نا مثال کے طور پر ٹھیک ہے جی میں کیونکہ سارا دن پھرتا ہوں یہ تیسری جنگہ میں آیا ہوں تو ظاہر ہے باتیں ہوتی ہیں لوگوں لوگ آئی ماشاءاللہ پیران دی دعا نہ لویا ہے ٹھیک ہے اچھی گا لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرے پیران دی دعا نہ لے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اللہ نے کام چلے پیران دی دعا نہ ٹھیک ہو گیا اوہ بھائی پیران دی دعا نہ صرف ہے پیران دی دعا نہ تُو نمازی کیوں نہیں ہویا پیران دی دعا نہ تُو داڑی کیوں نہیں رکھی ہے پیران دی دعا نہ تیرے سیرتے پکی پکی ٹوپیاں پاگہ کیوں نہیں آئی ہے پیر صاحب دا کام میں ایسا اب تر دیکھو نا وہاں بھی دیوبندی وہ پیروں کو نہیں مانتے تکیوں نا کار منڈے نہیں ہویا ہے بے اولاد نظارے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر دی ہے میرے پیر صاحب نے تو پتروں نا کار بغیر پیران دو ہویا ہے تڑے خیال نا سارے وابی گجرات دے پولتے منگن ڈے انہیں بھائی کام ہی نہیں چلتا بھائی بڑے بڑے چلن ڈے انہیں تڑے خیال نا سارے وابی جڑے نے بات کچھ تھی بنا آپ نے کچھ کی کچھ ڈالی ہے یہ پتر کون سے بڑے معاملے ہیں ادھر بغیر دعاوں کیوں رہی ہیں انگریزہ کار ہی پتر ہو رہے ہیں انگریزہ دے بھی کام چل رہے ہیں انگریزہ نے بڑے بڑے سونے مکان بات کچھ تھی بنا بات آپ نے کچھ ڈالی ہے پیر صاحب کا دے رہی ہے حضرت سلطان باہو کو پوچھنے ہیں چال کے کہ ایسا پیر کی کردے نے تو پیر کا دے لیں تحراب فرمانے نے نا میں جوگی نا میں جنگم نا میں چلا کمایا ہو نا میں بھاج مسیطی وڑیا نا تسبہ کھڑکایا ہو جودم غافل سودم کافر مرشد فرمایا ہو جیوے کامل مرشد باہو جنہ سونا رب ملایا ہو پیر ایس کام لے ہیں پیر ایس کام لے ہیں نا رب برش واللہ اتے نا رب خانے کابے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نا رب علم کتابی لبا نا رب ویچ مہرابے ہو سلطان باہو پاک شرک غرب ساپ پھر چھٹے یا دوسری پھر لبا کے میں فرمانے نے جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے ساپ بزابے ہو زبانی کلمہ ہار کوئی آنکھے دلدہ پڑھدہ کوئی ہو جتھے کلمہ دلدہ پڑھدے جیب نو ملے نا ٹوئی ہو دلدہ کلمہ عارف پڑھدے کی جانن یار گلوئی ہو ایک کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہو پیر تے پتر ایس کام لیشی ہے لیکن ٹور پتنے کیڑے پاسے پائے گئے ان سانو پیران کلو کوٹسیاں بھی لب گئیں بار دے ویزے بھی لب گئے پتر بھی لب گئے سارا کوئی لیکن دکھ دیگا لے سانو پیران کلو تحجد ملی سانو پیران کلو داڑی ملی سانو پیران کلو ٹوپی اور پاگ ملی سانو پیران کلو اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت ملی تے پتر پھر او پیر جنہاں نے انہا شیماندیاں بنیادہ رکھی ہیں جنہاں نے تصبف تے اڈی اڈی موٹی کتاب لکھ چڑھی او کہندے نے جس پیر کلو اے نہیں نہ ہویا پھر جو مرضی ہویا کوجوی ہویا کیونکہ بزرگ کہتے ہیں پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے جوڑ دے پاہمیں بار دعفیضہ لگ گیا پاہمیں ست پتر ہو گئے پاہمیں گجران دی سب تو بڑی کوٹھی چاہتے لی پاہمیں سیال کوٹ ویج تو مال چاہتے لیا پاہمیں گجران والا ویج تو بڑی بڑی مل کھلار لی پیران دی دعا نال لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی ہوا نہیں کیونکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تیرا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے چلو اگر نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں حضرت حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا پھولا حضرت اور پھر تصوف نے اپنے رنگ بکھے رہے حضرت اور مخلوق کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیا ساڑے اللہ تصوف نہیں سی جڑا بس ارس دم تویس تے بس پاؤنڈے ہے حضرت نہیں تصوف حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا کیونکہ نام تھا جی فرماتے جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ آنا تو دنیا بیٹھی تھی فرماتے اتنی آگے جگہ تو نہیں ملی میں پیچھے بیٹھا لیکن ہوا کیا جب میں جا کے بیٹھا تو حضرت خاجہ غریب نواز ایک خوشک درخ سے ٹیک لگاہے بیٹھے تھے ایک خوشک درخ سے ٹیک لگا بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹھ تو گیا لیکن دل میں خیال کایا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے ایک اس طرح اندھا ولی درخت نہ ٹھول آئے تی درخت ادھی برکت نہ لہرانہ ہو جائے ایک اس طرح اندھا ولی تو ٹائم ہی ضائع کیتا ہے بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ اور میرا خیال پکڑ لیا کہتے ہیں حضرت نے درخت کے تنے پہ ایک نگاہ ڈالی اور وہ سرسبز و شاداب ہو گیا آپ کی نگاہ کی پر ٹینیاں پڑ گئیں پھل پڑ گیا کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی اور خوش کر دیا کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی خوش کر دیا کہتے ہیں پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا پھر نگاہ ڈالی خوش کر دیا کہتے ہیں تین بار ہرا اور تین بار کہتے پھر میری جانب تبجھو فرمائی اور مجھے تصوف سکھایا اور سمجھایا مجھے پیری مریدی سمجھائی اور سکھائی کہتے مجھے فرمانا کہ فرید اوہ تو فقیری کرنا ہے کہ رابنا لڑائی لینہ ہے اب اسا فرماتے میں نے ارز کی اے گریب نواز اس میں لڑائی کیا ہوئی فرمائے تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ ایک ہمیں وداولی ہے کہ درہت نہ ٹول آئے تو درہت خوشک رہے جائے اے کس سرندہ بھاری دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے میں نے تین بار اس خوشک درخ کو تجھے ہرا کر کے دکھایا میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے میں اس کو ہرا کر سکتا ہوں لیکن کرنا نہیں کیونکہ رابدی مرضی ہے خوشک روے اسی اپنا زور نہیں وخانا رابدی مرضی ہوتے راضی رہنا ہے اے تصوف حضرت صاحب اے وے پیری مریدی یہ آستانے اور خانکہ کا کام کہ مریدین کو یہ سکھانا کے رب و رب کے رسول کی رضا پہ کیسے راگی رہنا ہے اندازے بندگی سکھانا ہے تحجد گذار بنانا اخلاق اچھا کرنا ہے یہ خانکہ اور آستانوں اور پیر خانوں کا کام لیکن دکھ ہی ہے اب اس نظریے سے آستانوں خانکہوں اور پیر خانوں پہ جاتا میں جی کسی کی کیا بات کروں میں آپ کو اپنے گھر کی بات سنوں میرے سیدی دادا شیخ رومی حصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحیر رحمت اللہ تعالیٰ کم و پیش پتر سو سال کا دورانی آئیں اور کوئی میں آپ کو ہندسیند کی بات نہیں سنا رہا یہ آپ کے پاس سے حالکوٹ ہے پتر جاؤ کبھی میری ایک ایک بات کی تصدیق کر لینا جھوٹ ہو جو آپ سزا مقرر کریں گے میں اس کو بھگتنگ کے لیے تیار میرے حقیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ سیالکوٹ کے سامنے کھلا ہوئے ایسا رب کا ولی جو حقیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ بنا کے دے گئے مکان اکثر فرمایا کرتے تھے اشارہ کر کے نہ اسی کوئی اٹ لائی ہے تو نہ ہی کوئی اٹ لائی ہے تیانی نہیں کیتا تیان رہا تو ذات علی لے رہا یہ تو پتر ہمارا روز کا کام ہے بے ذوکے ہیں لوگ سننا لے بے ذوکے پڑنا لے بے ذوکے سننا لے بے ذوکے پڑنا لے بے ذوکے لیکن جب حضرت کے پاس بیٹھنا تو ہم حیران رہا جاتے تھے کہ حضرت اے کتو کلام کٹ کے لئے ہم دینے ایسے ایسے ذوک والے کلام تھے کہ روح رکس میں آتی وجد میں آتی تھی ہر وہ ایک کلام تھا حضرت بڑا سنا کرتے تھے اس وقت وہ مکمل زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو بے ذوکے حضرت بڑا ہو سکتا دنانے گفتگو یاد آجائے سو سال کا طویل دنانیہ تھا حضرت بوا کھلا رکھیا اپنی خان کا لیکن جب وسال قریب آیا تو اکثر رویا کرتے تھے اور پتہ رو کے کیا کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے سو سال ہو گئے ساندکان پایا سو سال ہو گئے ساندکان پایا لیکن جیڑا سودہ لائے کے بیٹھے ساں کدھی کسی نے منگیا ہی نہیں ہے کدھی کسی نے پوچھے ہی نہیں او دے لوگ کدھی کسی نے او دی گالی نہیں کیتی سو سال ہو گئے ساندکان پایا لیکن کدھی کسی نے ہاں کلا پہ ہم تیری جست جو تیرا خیال رہے وہ جو تھے نا جس کو ہم درباری کے نات کھاں کہتے ہیں تو انہوں نے تو یاد سینا حضرت ہے ساندکان پایا تیری جو تیرا خیال رہے آیا آیا تیری جو تیرا خیال رہے لیکن بس میں ہی نہیں یاد رہا اور جب کپڑتا تھا اور پھر اپنے ہی لو پہ ہم تیری جو تیری جو تیرا خیال رہے آیا آیا فہم تیری جو تیری جو تیرا خیال رہے پتر کیڑی جو تیری جو تیری جو تیری جو تیرا خیال رہے کچھ پتر میں اپنی بھی گلتی مانوں گا ساڑھی بھی گلتی ہے کسی بھی ناکام رہے پتر تاڑے دلہ میں چھوک پیدا کرن چلے گلتی ہے پتر ساڑھی اللہ نو ایک خندہ شوق اللہ نو ملندہ شوق دیکھو نا نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں یہ شوق ڈالا تھا حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھیں گے وہی یہ ہے ہی نا ایک خندہ شوق لیکن آتے کدھی کسی جوان نے پوچھیا اے میں نو آتے ویزہ اللہ کے جائے تھے یہ ہو جو پتر جو لگنے لگی جانے کانو ٹینشن لینے انہیں کلم اپنا کام کر چکے آئے فی لوہی محفوظ تے لکھے آئے پتر پھر کیوں پریشان انہیں آپ پہ بڑھے گا سارا کچھ یہ ہے چاہ یہ ہے پوتیشان نے پھرکے ان咱 سارا پھر ہے پھر کیوں پھریٹ کن پھر کیوں پھر پھů SA دیوŭ پھ nettwon پھر نصي پھر پھر چاہی